موسیقی 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 رسپیٹ کی جاتی ہے تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں اور آج کے دور میں جو کرکٹ وغیرہ جس طرح اسے کھیلے وہ بہت کم ہو گئے جب سے ویڈیو گیمز اور بچے آئے تو اس طرف زیادہ ہو گئی ہے تو ہیلتھی ایکٹیوٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس طریقے سے ایونٹ ہونے چاہیے اچھا ویسے تو میں نے آپ کی بھی جوہر میدان میں کافی مرتبہ دیکھے ہیں تو اب یہ بتائی کہ نیکس جوہر کب آپ دکھا رہے ہیں ہمیں نہیں انشاءاللہ تعالی تھوڑی نگ بہت ایکٹیوٹی ہونے چاہیے لازٹ نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم دوبارہ عریف عبیب صاحب کو زحمت دیں گے انہی کے گراؤن میں ہم جا کے تو وہ ایک ہیلتھی ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے بہت دنوں کے بعد تھا کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریس تھا ماحول تو میں سمجھتا ہوں اب تھوڑی ایکٹیوٹی دوبارہ شروع ہوئی ہے پوری دنیا نے چینج کی آئے اور ایکانومی بھی بلکو ڈیفرنٹ تھی اب میں سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹس بھی آئیں گے کام بھی ایکٹیوٹی ہوگا تو بہت ضروری ہے یہ سارے کام اور ایکانومی چلنی چاہیے جب ملک ایکانومی چلے گی تو ساری چیزیں چلے گی پیسی کے لیے ہمارا تعلق آباز سے ہے اور آباز کا کام ہے کہ لوگوں کے پاس گھر ہونا چاہیے تو ایک ایک میرا خواب ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کیا پورے کراچی پورے پاکستان میں ہر آدمی کا ایک اپنا گھر ہونا چاہیے ایک افورٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور بینکوں میں فائننس ہونے کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ آسانی ہوئی ہے انشاءاللہ گھر بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا ایڈرس ہونا چاہیے آپ کو ایک پلان اسکیم ہونی چاہیے تاکہ آپ کا آنے والا فیوچر بہتر ہو سکے اچھا محسن شاہ صاحب یہ جو ہماری کمیونٹی ایکٹیو ہیلڈی ایکٹیوٹیز کرتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس سے نہ صرف ہماری کمیونٹی کا نام روشن ہوتا ہے بلکہ قومی سطح پر بھی جو ہے وہ قوم کا نام روشن ہوتا ہے اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں ڈیفینیٹلی جب کمیونٹی لیول پہ سکولز لیول پہ یہ گیمز اور یہ آگے بڑھتے ہیں تو تب ہی وہ بچے آگے بڑھتے ہیں وہ کراچی لیول پہ کھیلتے ہیں ایک سٹیج کے بعد پھر پاکستان لیول پہ چیزیں ہوتی ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ بڑا ڈپرس ہے علمپک میں اور جس طریقے سے جو بچے ہمارے کہیں بھی کوئی نام نہیں آتا پاکستان کا تو پاکستان تو ایسے لور ہے سپورٹس کے اور کرکٹ کے لور ہے کہ میں سوچ ہی ہم نہیں سکتے کہ ہمارے پاس اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہم ہوکی کو بھول گئے کرکٹ نے بہت آگے لے گیا تو یہ بچے انشاءاللہ میری دعا ہوگی کہ میمن بچے بھی پاکستانی ٹیم میں آئیں اور پاکستان کا نام روشن کرے کہیں بھی جائے تو ہمارے پاکستان